دوستو انسانوں کی دنیا اور جانوروں کی دنیا میں کچھ خاص انتر نہیں ہوتے جس کے ایک طرف انسان اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں وہی دوسری طرف جنگلی جانور اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے سنگھرس کرتے ہیں انہی سنگھرس میں کئی بار خونخار جانوروں کو کھالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے اس بات سے آپ بخو بھی سمجھ گئے ہوں گے آج کا ہمارا یہ ویڈیو مزدار ہونے والا ہے مگر دوستو ویڈیو کو سرو کرنے سے پہلے ہمارے چینل اینیملز اٹیک کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو ہائناز کو دنیا کا سب سے درندہ جانور بولا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ جس جانور کا سکار کرتے ہیں اسے جندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں خانہ سرو کر دیتے ہیں اور دوستو آپ تو بخو بھی جانتے ہوں گے کہ ہائناز ہمیشہ جھنڈ میں سکار کیا کرتے ہیں جس کے حملے سے کسی بھی جانور کا بچنا نامنکن ہو جاتا ہے مگر دوستو یہاں پہ ایک ہائناز کے جھنڈ کا سامنا ایک رائنو سے ہو گیا رہتا ہے اور وہ ہائناز رائنو کے بچے کو اپنا سکار بنانے کے جدو جہد میں لگ جاتے ہیں مگر یہاں پہ رائنو کی ماں ان ہائناز کے راستے کی پتھر بن رہی تھی مگر ہائناز رائنو کے اوپر اٹیک پر اٹیک کیے جا رہا تھا جس کے اٹیک کو رائنو بر ہی آسانی سے ڈیفینڈ کر رہا تھا اور کاؤنٹر اٹیک کر دے رہا تھا یہ سلسلہ ایسے ہی کچھ دیری تک چلتا رہتا ہے جس کے بعد ہائناز بری طریقے سے تھکنے لگتے ہیں اور موقع پاتے ہی رائنو دھیرے دھیرے وہاں سے نکلنے لگتا ہے دوستو جنگل کا راجہ سیر اگر کسی بھی جانور کے سامنے آ کر خرا ہو جائے تو اس جانور کی تو ایسے ہی فٹ کے چار ہو جائے گی مگر دوستو اس کلپ میں سیر کی فٹنے والی ہے کیونکہ ایک سیر کا سامنا گجراز سے ہونے والا ہے یہاں پہ ایک سیر ایک ہاتھی کے بچے کو اکیلا دیکھ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے سیر کے اچانک ہوئے حملے سے ہاتھی بچ نہیں پاتا اور وہ سیر اس ہاتھی کے بچے کے اوپر اپنی پکر کو بنانے لگتا ہے ہاتھی اس سیر سے بچنے کی کوسس میں لگ جاتا ہے مگر ہاتھ ایس سکار کو سیر اپنے ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتا تھا تبھی اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جسے سیر چوک جاتا ہے ہاتھی ایک دم جھٹکے سے اس سیر کو کافی انچائی تک اچھال دیتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھی کو کافی سمیں مل جاتا ہے وہاں سے نکلنے کی اور وہ 921 ہو جاتا ہے نمبر 3 لیپارڈ وارسیز کروکوڈائل دوستو اس کلپ میں آپ جنگل کے دو خونخار جانوروں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھنے والے ہیں دوستو یہاں پہ ایک لیپارڈ پانی پینے کے لیے تالاب کے کنارے آیا رہتا ہے اور جیسے ہی وہاں لیپارڈ پانی پینے کے لیے تالاب کے طرف بڑھتا ہے ویسے ہی ایک کروکوڈائل اس لیپارڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کروکوڈائل کے اچانک ہوئے حملے سے لیپارڈ پیچھے کی طرف بھاگتا ہے وہ لیپارڈ پھر سے کروکوڈائل کی طرف بڑھتا ہے مگر کروکوڈائل دوبارہ اس لیپارڈ کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس کے اگریشن کو دیکھتے ہوئے لیپارڈ وہاں سے چلا جاتا ہے تو دوستو جانوروں کے بیچ ہوئے ان خطرناک مومنٹس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کر دے تھانکیو فور وچنگ این باب بائی